ہریانہ میں کورونا ویکسینیشن کو لے کر ریکارڈ نمبر درج کیے جا رہی ہیں پردیش میں بدوار تک بارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے ایسی ایس راجی واروڑا نے بتایا کہ سومبار کو اور منگلوار کو شروع کی گئی میگا ویکسینیشن ڈرائیو میں بھی لوگوں کا زبردست اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے ہمارے ساتھ ایسی ایس ہیلتھ راجی واروڑا جی موجود ہیں سر جانا چاہیں گے آپ سے کہ ایک اچھا نمبر اٹین کیا ہے ہم نے ہریانہ میں بارہ لاکھ سے زیادہ لوگ اور ٹیپکلی بات کرے تو پندرہ مارچ کے بعد ہی ایک اچھے پرکس پر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں دیکھو ایسے ہے کہ پندرہ مارچ کے بعد ہم نے اس کو ایک بہت ہی مشن موڈ میں لیا ہے اور سب سے پہلے ہم نے ایک میگا منڈیز ویکسینیشن ڈے شروع کیا تھا اور بعد میں پھر ہمارے ماننے مکہ منتری اور سواستے منتری کے دورہ سبھی فیلڈ آفسرز کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی گیا جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم دو دن ویک میں جو ہے میگا منڈیز اور میگا ٹیوزڈز بنائیں گے اور اس میں میکسیم لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کرنے ہی کوشش کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دنوں میں ہم ویکسینیشن نہیں دیں گے باقی دنوں میں تو چلتی رہے گی لیکن دو دنوں میں ایک بہت انٹینسیفائیڈ ڈرائیو جو ہے وہ چلے گی تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو سولہ جنوری سے جو ابھیان شروع ہوا تھا تو پندرہ مارچ تک تو قریب پانچ لاکھ پتیس ہزار ہمارے لوگ ویکسینیٹ ہوئے تھے اور پچھلے آلموسٹ ون ویک میں سات لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اثر ایک بار پھر کیونکہ جنوری کے منتقے اگر بات کریں تو کوویڈ کے کیسز کے جو نمبرز ہیں وہ نیچے گر گئے تھے لیکن اب ایک بار پھر آٹھ سو سے نو سو کیسز ہریانہ میں جو نوٹ ہے وہ کیے جا رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کل ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہولی پر جو سارجن ایک کارکرم ہے کہ اندر منترالے کے اور سے بھی راجیوں کو لیٹر کے مادم سے سوچت کیا گیا ہے کیا کچھ انفرمیشن کیا ہے کیا نہیں ایسو پیز ہیں جو گائیڈ لائنز تاری کی گئی گئی بیسیکلی نومبر کے مہینے میں جو ہے ایک ہریانہ میں پیک آئی تھی اور نومبر کے بعد لگا تھا جو کیسز کے گرنے کا سلسلہ ہو جاری رہا اور فیبرری تک جو اس کیسز ہیں لگا تھا تین مہینے تک دسمبر جنری فیبرری تک یہ کیسز بہت ڈاؤن آگئے تھے انفیکٹ جو لویسٹ آن ڈے کیسز ہیں وہ آلموست ففٹی فائی سکسٹی سیونٹی کے آس پاس جو ہیں وہ آگئے تھے اور پھر ٹویںٹی سیکنڈ فیبرری کے بعد دوبارہ سے کیسز بڑھنے شروع ہوئے اور اب کل ہمارے یہاں پر جو نئے کیسز آہ درج کیا گئے وہ نائن ایٹی فائیو ہیں تو دیکھئے ایسے ہے کہ جو آہ ہم observe کر رہے ہیں پچھلے ایک سال سے کوویٹ کا بیہیوئر اس میں یہی ہے کہ اس طرح سے ویوز ہیں جو الگ لگ طریقے سے آتی ہیں بس یہی دیکھ بات دیکھنے والی ہے کہ جو بھی اس پرکار کی ویو آتی ہے اس میں کس پرکار سے ہم جو سیورٹی آف انفیکشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں ساکشی شرمہ زی میڈیا چنڈگر موسیقی